حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ سچین لوگوں سے دوستی رکھو کیونکہ وہ اچھی دونوں میں سرمایہ اور پرد دونوں میں محافظ ہوتے ہیں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جان کی قسم مستقبل میں ایسے فتنے اٹھ کھڑے ہوں گے جن کی آگ میں مومن حلاق ہوں گے اور غیر مسلم ان سے بچی رہیں گے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے حض سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تمہارا ایک حب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کی کتنے بندے ہیں پھر بھی تم کو نہیں بھولتا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کا ظاہر و باطن ایک ہو اور اس کے قول و عمل میں مطابقت پھائی جاتی ہو ایسا ہی شخص امانت ادا کرنے والا ہے اور اس کی عدالت ثابت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبت اور دوستی کے بارے میں اپنے دلوں سے سوال کرو کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو رشوت قبول نہیں کرتے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تیرہ نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تُو نے اسے مانوس بنایا ہے حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دنے سب سے بڑی حضرت اس شخص کو ہوگی جس نے اللہ کی نفارمانی کر کے مال حاصل کیا ہو اور اس کا وارد وہ شخص بن گیا ہو جس نے اس سے اللہ کی عطاق میں خرچ کیا ہو کہ یہ تو اس مال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوا اور وہ بھلا شخص ہو اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینے پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدہ جا سکتا ہے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر توقع سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونج میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا